موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہیں آپ کا عظمت عیمہ کے اس پروگرام میں ناظرین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بیان جاری تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی وفات خرطن کے مقام پر ہوئی تمام لوگ اس سارے علاقے کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تجہیز و تخفیر میں پڑی تعداد میں شریک ہوئے اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر ایک کرامت کا ظہور فرمایا اور وہ یہ کہ جب لوگ آپ کی قبر کو مٹی دے چکے اور چلنے لگے تو ایک ایسی عجیب خوشبو لوگوں نے محسوس کی جس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو انہوں نے نہیں سنگی تھی لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی کچھ لوگوں نے قبر کی مٹی کو سنگنے کی کوشش کی تو ان کو پتا چلا کہ خوشبو تو یہاں سے آ رہی ہے پھر لوگ آپ کے قبر کی مٹی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر اپنے گھر کو لے جانے لگے دھر یہ ہوا کہ کہیں آپ کی قبر ہی ننگی نہ رہ جائے حاکم وقت کو وہاں پر باقاعدہ سپاہی متعین کر کے اس کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑا یہ درحقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے اس ولی کے لیے ایک کرامت کا ظہور تھا یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں نے ان کی قدر نہیں کی بخارہ کے حاکم نے ان کو اپنے یہاں سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا اور اس طرح سے وہ سفر کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے دنیا والوں کی نظروں میں اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو نہ ہو لیکن اللہ رب العزت کی ان کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے ان کی قبر کی مٹی کو اللہ رب العزت نے خوشبودار بنا دیا اور دور دور تک اس بات کی زبردست تشریر ہوئی اور لوگ ان کی قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے بہرحال خضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ عادات و اخلاق میں بڑے پاکیزہ اخلاق تھے لیکن خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور یہ خودداری ہی تھی کہ حاکم بخارہ کی درخواست کو وہ قبول نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر سنوانا چاہتے ہیں اس کا سما کرانا چاہتے ہیں تو ہماری درسگاہ میں بھیجئے جہاں اور بچے بھی پڑھتے ہیں وہاں پر وہ لوگ بھی پڑھیں گے میں بخاری اور تاریخ کبیر کو لے کر آپ کے دربار میں آؤں اور وہاں پر پڑھوں میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا اس کی بے ذتی گوارہ نہیں کر سکتا بخارہ چھوڑنا گوارہ کیا آپ نے لیکن علم کی بے ذتی گوارہ نہیں کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اسی طرح سے خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے رہے خود فرماتے ہیں کہ زندگی میں میں نے اپنے استاد علی بن مدینی کے سوا اور کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا علی بن مدینی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو استاد تھے اور ان سے بہت زمانے تک استفادہ کیا آپ نے فرماتے ہیں صرف ان کے علم اور وسط علم کے سامنے اپنے آپ کو میں نے چھوٹا سمجھا ورنہ دنیا میں جتنے بھی محدثین اساتذہ میں سے ہوں ہم اثر میں سے ہوں ساتھیوں میں سے ہوں جتنے بھی ملے کسی کے سامنے اپنے آپ کو میں نے چھوٹا نہیں سمجھا امام صاحب عمر بھر بڑی قنات کے ساتھ صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کبھی حاکموں امیروں یا بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے اور وہاں سے کوئی وظیفہ جاری نہیں کرائے اور کسی کے حدیعے تحفے بادشاہوں میں سے آپ نے قبول نہیں کیے ان کے والد نے جو کچھ بھی اساسہ چھوڑا تھا اسی سے اپنی ساری زندگی انہوں نے اپنے کھانے پینے پہنے اوڑنے اور دیگر ضروریات کا انتظام فرمایا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اتنا بڑا عالم اتنی بڑی شخصیت کہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا محدث یہ کہے دانی اقبلو رجلک مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی پابوسی کرنا چاہتا ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آدمی کی عظمت کا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر بہت انکساری تھی معمولی معمولی لوگوں سے بھی وہ حالات دریات کرنے یا چیزیں پوچھنے میں کبھی آر محسوس نہیں کرتے تھے آپ کے اسادزہ کی بڑی لمبی فیرست ہے لیکن اس فیرست میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہم عمر اور کچھ آپ سے چھوٹے بھی لوگ ہیں جو آپ کے اسادزہ کی فیرست میں درج ہیں رواداری اور بتعصبی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک وصف امتیازی ہے مجموع احادیث کا مطالعہ کرنے سے خاص طور سے بخاری شریف اور دیگر عدب المفرد وغیرہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کے تعلق سے تعصب نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حدیث کے بیان کرنے میں بہت سے ایسے راویوں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا جو سنی نہیں تھے شیعہ تھے تو شیعہ ہونے کے باوجود ان سے حاصل کیا علم کیوں اس لیے کہ ان کے اندر صد امانت سقاحت کی صفت پائی جاتی تھی جو حدیث کے حاصل کرنے کے لیے کافی تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ شیعہ اس سے محطل نہیں کریں گے ایسا نہیں کیا امام مخاری رحمت اللہ ساری زندگی اتنا سخت کام کرتے رہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے صحت کا بھی اس اطبار سے خیال رکھتے تھے کہ وہ بہت ماہر تیر انداز تھے گھر سواری کا شوق تھا اور ان چیزوں میں وہ کافی دلچسپی رکھتے تھے آپ کی زندگی نے ہر سادہ اور بالکل سیدھی سادھی تھی لیکن اس کے بوجود جو بھی کپڑا پہنتے تن پر وہ پاک صاف اور نفیس ہوتا اس قدر نفاست اور صفائی پر دھیان دیتے کہ آپ نے ایک بار دیکھا ایک مجلس میں ایک آدمی نے اپنی داڑھی سے ایک تن کا نکال کر زمین پر پھینک دیا لگیا ہوگا کہیں سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اس تنکے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو باہر لے جا کر پھیک امام صاحب کا حلقہ درس نہایت وسی تھا اسلامی دنیا کے ہر حصے کے طلبہ جوغ در جوغ آپ کے مجلس میں اور آپ کے درس میں شریک ہونے کے لئے آیا کرتے تھے اور آپ نے کبھی بھی کسی کو علم حاصل کرنے سے نہ روکا نہ پابندی لگائی حافظ ابو عیسی محمد بن عیسی ترمیزی رحمت اللہ علیہ ابو عبد الرحمان نسائی مسلم ابن حجاج القشہری جیسے جید محدثین آپ کے شاگردوں میں نہایت ممتاز ہیں ابن خزائمہ محمد بن نصر مروزی صالح بن محمد جو آگے چل کر خود بڑے پائے کے مسننف ہوئے امام صاحب کے عام شاگردوں میں داخل اب آئیے ذرا سی بات ہو جائے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظیم شان کتاب بخاری شریف کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے آدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں بھی آدیث اکھٹی کی جا رہی تھی اور ان کو صحیف میں اور کتابوں میں لکھا جا رہا تھا لیکن جو انداز حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پسند کیا اور جو اختیار کیا وہ انداز کسی کا نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 ایک دمانے میں احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احادیث رسول اور کلام اللہ دونوں ایک ساتھ لوگ لکھ لیں کیونکہ اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھی کاغذ کی قلم کی اور دوسری چیزیں تو اس کی وجہ سے ایک ہی ساتھ میں لوگ سب کچھ لیا کرتے تھے تو کال کو اس میں اختلاف ہونے لگے لیکن جب لوگوں کے پاس فراغت ہوئی اور لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کلام اللہ کیا ہے تو آپ نے لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی امام مالک رحمت اللہ موات لکھ چکے تھے ابن جرائج نے مکہ معظمہ میں ایک معطہ لکھی تھی امام عوضائی نے شام میں سوفیان سورین کوفہ میں اور ابو سلمہ حماد نے بسرا میں احادیث کے مجموع ترطیب دیئے تھے ابیدللہ بن موسی کوفی اور نعیم بن حماد وغیرہ نے مسند مرتب فرمائی تھی اور دوسرے صدی کے اختتار تک بیسیوں مجموع تیار ہو گئے تھے تیسری صدی میں امام بخاری کو جمع حدیث پر توجہ ہوئی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک حدیث کے بشمار مجموع مرتب ہو چکے تھے اس لئے امام صاحب نے اگر ان سے چھانٹ کر ایک مجموع تیار کر لیا تو یہ کوئی اہم کام نہ تھا لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ امام صاحب سے بیشتر اگرچہ مجموع مرتب ہو چکے تھے مگر ان کی حالت کیا تھی اور امام صاحب نے جو مجموع تیار کیا اس کی حالت کیا ہے اس پہلو سے نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ صحیح بخاری کی اصلی خصوصیت کیا امام صاحب کا یہ کام کس خدر اہم اور کس درجہ دشوار تھا ہم اس مضمون میں کیا بیان کر سکتے ہیں وقت تھوڑا ہے اور اس کے سلسلے میں جو تفصیلات محدثین کرام نے فرام کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں صحیح بخاری کا حدثین کرام نے بہت محنتیں کی ہیں یہ اتنا بڑا نام ہے بخاری شریف کا حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث کے مجموعے کے لیے اس سے زیادہ مناسب جامع اور واقعی نام نہیں ہو سکتا حضرت امام بخاری نے حدیث جو چھ لاک حدیث وں کتابوں میں اور 3450 ابواب میں ان تمام شیوک کی تعدہ جن سے صحیح بخاری کے حدیثیں لی گئی ہیں 289 ہے 1340 مشائق ایسے ہیں جن سے مسلم نے روایت نہیں کی صرف امام بخاری نے روایت کی ہے کچھ روایتیں بخاری شریف میں ایسی بھی ہیں جو سلاسیات کہلاتی ہے سلاسیات اس حدیث کو کہتے ہیں جو صرف تین راویوں کے واسطے سے امام صاحب تک پہنچتی ہے یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تین واسطوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں اس قسم کی باعث حدیث ہیں جن پر امام صاحب کو فخر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بجا طور پر فخر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف عام کتابوں کی طرح سے نہیں امام بخاری نے جس حدیث کو لیا ہے اور جو شرائط بخاری میں لانے کے انہوں نے رکھے ہیں وہ اتنے سخت ہے کہ دوسرے لوگ تھی ان میں سے انتخاب کر کے یہ ایک مجموعہ تیار کیا ہے اور اس کو انہوں نے مسجد نبی میں بیٹھ کر اور ہر حدیث کو اس تخارے کے بعد اس کتاب کا حصہ بنایا ہے اسی لیے آج تک جو مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہوئی ہے وہ مقبولیت کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے حد تو یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے قد رکھتے ہیں وہ لوگ بھی مجبور ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو اپنے یہاں پڑھانے اور خود اس کو پڑھنے پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب یعنی بخاری شریف یہ اچانا کیوں ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر دنیا والوں کے سامنے نہیں کر دی ہے بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے محدث تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو ان کی خدمت میں پیش کیا لکھنے کے بعد اور ہر ایک محدث نے اس کی ایک حدیث کو دیکھا جانچا پرکھا اور پھر اس کے بعد اس پہ اپنے دستغط کیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زخیرے میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے اس لیے بخاری شریف کی کسی حدیث کے بارے میں شکو شبہ کرنا یا یہ کہنا کہ ایک آدمی کی محنت ہی تو ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری احتیاط کے ساتھ اس کو لکھا استخار کے بعد درجے مجموعہ کیا اور پھر اس کے بعد اس زمانے کے تمام بڑے بڑے محدثین کے سامنے اس کتاب کو رکھ کر اور جب انہوں نے ہر ایک محدث نے اپنے اپنے یہاں اپنے اپنے طور پر تحقیق کی جانچہ پرکھا تب اس کے بعد اس پر مہر لگائی کہ اس مجموعہ میں جتنی حدیثیں ہیں صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں اور یہ یقیناً علم یقین کا فائدہ دیتی ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے یہ درجہ آج تک دنیا کی کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے تو کسی آدمی کا یہ کہنا بخاری شریف کی حدیث اس میں یہ ہے جو آدمی بھی کہتا ہے جس نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ حدیث کے علم کو جانتا ہے نہ رواد کو سمجھتا ہے اور نہ علم حدیث کی باریکیوں سے واقف ہے اور وہ امام بخاری شریف کی کسی حدیث پر تنقید کرتا ہے تو اس کی تنقید بیجا ہے نامناسب ہے غلط ہے اور یہ جرت بیجا ہے کیونکہ یہ امام بخاری کی کوشش نہیں ہے بلکہ زمانہ محدثین کے بڑے بڑے مشہور محدثین نے اپنی اپنی لیبارٹری میں اس کتاب کو جانچا پرکھا ہے اور تمام کی رپورٹ اوکے آئی ہے تب امام سامنے پیش کیا ہے کہ یہ بخاری ہے یہ ہے مجبوعہ جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا جمع کیا ہے اور اس میں ہر ایک حدیث میں نے صحیح رکھی ہے جس کی صحت میں تھوڑا سا بھی شک ہو شبہ ہو اس کو میں نے اس مجبوعہ کا حصہ نہیں بنایا امام بخاری رحمت اللہ کی یہ کتاب ساری دنیا میں انشاءاللہ جس طرح سے آج تک عزت و احترام کے ساتھ کتاب اللہ کے بعد قرآن شریف کے بعد اگر درجہ ہے کسی کتاب کا تو وہ درجہ ہے بخاری شریف کا ساری دنیا میں سارے محدثین اس بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ صرف دو کتابیں صحیح ترین کتابیں ہیں کتاب اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے حالانکہ صحیح کے نام سے اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں صحیح ابن حبان ہے صحیح ابن خزائمہ ہے اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں رحمت اللہ کی کتاب کو اللہ رب اللہ کی طرف سے قبولیت عام اور امام مخاری رحمت اللہ کے ساتھ امام مسلم مسلم ابن حجاج رحمت اللہ کی کتاب صحیح مسلم کو حاصل ہوا ہے ان کو تمام محدثین تمام علماء صحیح حین کہتے ہیں جب کوئی حدیث ان دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اخرج ہو شیخ یہ کتاب صحیح میں ہے شیخ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ اس حدیث کے لیے نہائیت ہی درجے اور فخر کی بات ہوتی ہے اور آدمی کو یقین کرنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ حضرت امام حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی یہ کوشش زندگی بھر جو کچھ بھی آپ نے کیا اور جو کچھ ہمارے سامنے آیا کتابیں تو اور بھی لکھی ایک دو نہیں دسیوں کتابیں لکھی تاریخ کبیر ہے تاریخ صغیر ہے اور ارد والجہمیہ ہے کتاب القراء خلف الامام جز اور بھی بہت ساری کتابیں بہت سی کتاب لکھی لکن جو درجہ اور جو شرائط سخت بخاری شریف میں حدیث کو لانے کے لئے رکھے ہیں وہ دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہیں یہ کام حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے کس لئے کیا دا صرف اس لئے کہ دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بزرگان دین کا نام لے کر صحابہ اکرام کا نام لے کر جو دشمنان اسلام نے یا سادہ لوہی کا شکار لوگوں نے بہت ساری باتیں علم گلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی بات صحابہ اکرام کی طرف نسبت کر دی ہے ان تمام کو چھانٹا جائے اور دنیا والوں کے لئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول کے اسوا پر رسول کے فرمان پر چلیں زندگی گزاریں اس انداز سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا آپ کی تقریر ان کے سامنے ہو کہ ہمارے رسول نے ایسا فرمایا ہے ہمارے رسول ایسا کرتے تھے ہمارے رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور آپ اس سے منانے ہی کرتے تھے ہم بھی ویسا ہی کریں اگر کوئی آدمی آج کے زمانے میں چاہتا ہے اسی طرح کی زندگی گزارے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان دونوں حضرات نے اس کام کو آسان کر دیا آدمی کے لئے بڑا پرفگنڈا کیا جاتا ہے حدیثوں میں تو بڑا اختلاف ہے ہم حدیث پر کیسے عمل کرتے ہیں کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے کوئی موزل ہوتی ہے کوئی منقطع ہوتی ہے کوئی مرسل ہوتی ہے کوئی موقوف ہوتی ہے بھلا حدیث پر کیسے عمل کر سکتا ہے عام آدمی اس کو تو جانکاری نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے مو پر ایک زور دار زنا تزار تماشا لگایا اور کہا کیوں بکواس کرتے ہو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 حدیث علماء اسلام نے اور محدثین کرام نے حضرت مام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تعاید فرمائی اور کہا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کی زندگی رسول کے فرامین کے تحت انجام پا رہی ہے تو وہ آدمی بخاری شریف کو اپنی زندگی کا عمل بنائے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے زندگی کے بہت تھوڑے مسائل رہیں گے جو اس کو بخاری شریف میں نہ ملے اور نہ ملے اس وجہ سے کہ رسول میں اس کا جواب نہیں ہے لیکن اس کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ اس سے نکال سکے امام بخاری شریف میں ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ایک حدیث کو کہیں پورا ذکر کرتے ہیں کہیں آدھا ذکر کرتے ہیں کہیں اس کا ایک حصہ ذکر حضرت امام بخاری کی فقاحت مسلم ہے اسی لئے محدثین کرام اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری صرف امام حدیث نہیں تھے وہ مستحد تھے فقی تھے اور بخاری شریف کے تراجم اس کے عباب اور جو مسائل امام بخاری نے حدیث سے مستمبت کیے ہیں ان کو دیکھنے والا اگر متعصب نہ ہو تو ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ یقینا مشتحد تھے اور زبردست فقی تھے اللہ حرب الزہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخاری شریف کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ کا احسان ماننے کی پروردگار ہمیں توفیق دے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ان محدثین کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخش پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت تک ہی اپنا خیال اسلام علیکم رحمت اللہ مبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں